اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر ناظرین تین شہر بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں انہی پہ بات کرتے ہیں شہر یار افریدی نے کہا ہے کہ مذاکرات صرف آرمی چیپ سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے چونکہ ملک کے سٹیک ہولڈرز وہی ہیں اور ہم انہی سے بات کریں گے ناظرین اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے عمران حان سے ملاقات کی اس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے عمران حان سے جو اپنی کبینہ کے وزارہ ہے ان کی شکایتیں کی ہیں وہ کون کون سے وزارہ ہیں اور ان کی شکایتیں کیوں کی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ناظرین جو گرینڈ الائنس بنا ہے اور اس گرینڈ الائنس کے جو سربراہ ہیں محمود اچکزئی کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں عدالت نے ستائیس اپریل کو محمود اچکزئی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیک نون ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں انہوں نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا اور درخواست کی کہ جو پارٹی کی صدارت ہیں وہ میاں محمد نواز شریف سنبھالیں ناظرین یہ ساری ڈیویلپمنٹس انہی پر بات کریں گے لیکن سب سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں شہر یار افریدی نے جو بات کی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن آرمی چیپ سے کریں گے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں گے یہ بات انہوں نے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں کہی انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ خود محتاج ہے یہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں یہ سارے فارم فورٹی سیون والے لوگ ہیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے یہ مسترد چھدہ لوگ ہیں تو یہ ہم سے کیا مذاکرات کر سکتے ہیں اور یہ ہم سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں انہوں نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے شہر یار افریدی نے کہا کہ عمران نان اور عوام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں بدترین داندلی کی گئی ہے بری طرح یہ نقام ہوئے ہیں ان میں تو اتنی ہلاک کے جرت نہیں تو خود کہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا حکومت چھوڑ دیں لیکن یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ اہدوں پہ براجمان ہے حکومت لے کے براجمان ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہم مذاکرات کریں گے اور بہت جلد مذاکرات ہوں گے لیکن مذاکرات کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں گے مذاکرات اس سے ہوں گے جو ملک چلا رہا ہے ملک کون چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو ملک آرمی چیف چلا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی چلا رہے ہیں تو مذاکرات بھی ان کے ساتھ ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر جو عمران نہان ہے وہ کسی سے کوئی اناروں نہیں چاہتا اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر کی پہلے دن سے یہی حائش تھی کہ ہم سب انگیج ہوں اور میرا لیڈر یہ چاہتا ہے کہ انگیج کیا جائے لیکن کوئی رسپانس نہیں آتا رسپانس آتا ہے تو سب پتہ چلتا یہ ملک میرا ہے یہ فوج میری ہے یہ ادارے میرے ہیں فوج سے مذاکرات ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے حضرین جو شہر یار افریدی ہیں انہوں نے اس بات کا تو اندیا دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے کرنا چاہتے ہیں جو صرف ملک کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے کھل کے یہ بات بھی کر دی انیجی ٹی وی کے پروگرام میں اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کی عمران حان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ سامنے آگئی اس ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کی کیابنٹ کے وزارہ ہے وہ اپنے احتیارات کا نجائز استعمال کر رہی ہیں جس میں عمران حان نے انہیں کہا کہ آپ پورا حق رکھتے ہیں جو پاکشن تیریک انصاف کا ویزن ہے جو ہمارا ویزن ہے آپ اس کے مطابق فیصلے کیجئے جو لوگ اپنے احتیارات کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نجائز استعمال کر رہے ہیں آپ پورا حق رکھتے ہیں ہم کو تبدیل کرنے کا وزیراعلا کے پی کے نے عمران حان کو بتایا کہ بعض صوبائی ارکان جو ہیں ان سے میں ناخش ہوں جس کی رپورٹ انہوں نے عمران حان کو پیش کر دی اور ذرائع کے یہ بھی کہنا کے لئے امین گنڈا پور نے عمران حان کو مشال جوسف زئی اور حالد مروت سے متعلق شکایات سے اگاہ کیا انہوں نے کہا جو مشال جوسف زئی کے حالیت نازات اور احتیارات کے نجائز استعمال کا بھی بتایا اور وزیراعلا نے مشیر آئی ٹی حالد مروت سے متعلق شکایات اور محکموں میں بے جا مداخلت سے بھی اگاہ کیا اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران حان نے صوبائی ممبران کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا مشال جوسف زئی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا احتیار علی امین گنڈا پور کو دے دیا ہے اور عمران حان نے علی امین گنڈا پور سے کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنانے میں مکمل آزاد ہیں پارٹی کے نظریہ کے خلاف اقدامات پر باز پورس کریں لوگوں سے جو بھی پارٹی کے جو نظریہ ہے جو آئین ہے اس کے حلاف جا رہا ہے اس سے باز پورس کریں جسے ضرورت پڑھ کے جو تبدیل کر دیں اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو علی امین گنڈا پورا وہ سینئر صوبائی قیادت سے مشورے کے بعد جو ہے کبینہ میں تبدیلی کریں گے ناظرین اس کے راہ جو گرینڈ لائنس منع ہے جس میں پاکیسن تحریک انصاف ہے اور آپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں جن کے سربراہ محمود اچکزائی ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے ہیں جیوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹا نے محمود ہان اچکزائی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں محمود اچکزائی کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ تھانا گوال منڈی میں ایف آئی آر کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں اور محمود ہان اچکزائی کے گھر پر چھاپے کے دوران کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ایف آئی آر کے سلسلے میں پیش نہ ہونے پر جیوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور مجسٹریٹ نے پولیس کو حکم دیا کہ محمود ہان اچکزائی کو گرفتار کیا جائے اور ستائیس اپریل کو پیش کیا جائے حضرین نے آپ کو پتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے کیسز میں نام آتے ہیں تو وہ کیسز تو اٹسالف کچھ نہیں ہوتے لیکن اصل مقصد ہوتا ہے ان کو تنگ کرنا ان کو ٹیز کرنا زلیل کرنا یا پھر کسی طرح سے تارچر کرنا چونکہ یہ کوئی بڑے کیسز نہیں ہوتے جو چھوٹی نویت کے ہیں چھاپا مارا اس پر انہوں نے منع کیا تو اس پر کاریسرکار میں مداخلت کا پرچہ ہو گیا حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک نون اور پرامیننٹ لوگ ہیں لیکن جب انتقامی کاروائی ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے دور میں بھی انتقامی کاروائی ہوتی رہی نون لکھ کے دور میں بھی انتقامی کاروائی ہوئی تو مجودہ صورتحال میں بھی کاروائی جاری ہے اس کے علاوہ پاکستان مسلم لکھ نون سے ایک بڑی حبر ہے نون لکھ پنجاب کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے نواز شریف سے دوبارہ پارٹی چطارت سنبھالنے کی درہاس کر دی ہے اور پارٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد جو نون لکھ پنجاب کے سطرانہ سناولہ ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے پارٹی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درہاس کر دی ہے نواز شریف دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے اور وہ عدالتوں سے سرغرو ہوئے ہیں اور انہیں مزید کہا کہ پارٹی اپنی وفاق اور پنجاب حکومت کے ساتھ برپور انداز میں کھڑی ہے اور مریم نواز پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی حامیوں اور کتاہیوں پر کابو پائیں گے ہم وہی عوام کو لیڈرشپ مہیا کریں گے جس کی عوام توقع کر رہی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ جو اتحادی حکومت ہے وہ نون لکھے منشور کی پبند نہیں ہے جو بھی حکومتیں وقت ہوتی ہیں مہنگائی کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے اور عمران نحان کی ہٹ درمی اور گیر سیاسی رویے کی وجہ سے ہم بہت سیاسی نقصال اٹھا رہے ہیں وہ بھی اور ہم بھی ناظرین اس کے علاوہ ایک بڑی حبرہ جو چیف آب دی آرمی سٹاف ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ منفی پرابیگنڈا کر رہی ہیں اور ترقی اور ہشالی کے راستے میں جو رکاوٹ ہیں اور جو منفی پرابیگنڈا کر رہی ہیں ان سے آہینی ہاتھ اسے نمٹا جائے گا اور جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں ان کے خلاف برپور ان کو جوابی کاروائی کی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا چونکہ ہم سب پاکستان کی ٹیم ہیں ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے پاکستان کی ہشالی کے لیے کام کرنا ہے ہم سب مل کر جو منفی قوتوں کو ہیں وہ رد کریں گے اور سب مل کر جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں گے اور ہماری توجہ جو ہے پاکستان کے استحکام کے سفر پر مرکوز ہے اور جتنے بھی منفی لوگ ہیں منفی پراپیکنڈا کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں گے حضرین جو شیاری عرف ریدی نے بات کی کہ وہ مذاکرات دو بندوں سے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا اصل بات کر کے کہ مذاکرات وہاں پہ ہونے ہیں اس کے علاوہ ان کے مذاکرات کسی پارٹی سے نہیں ہونے جب بڑے گھر سے اجازت مل جائے گی تو وہاں پہ بھی مذاکرات ہو جائیں گے تو جو اور دوسری جو نون لکھ میں بات کی ہے کہ نواز شریف پارٹی سے سنبھالیں تو ہوپس ہو کہ صورتحال لگ رہی ہے اس میں پارٹی سے سنبھال لیں گے اور موجودہ صورتحال جس قدر محدود ہوتی جا رہی ہے اس کو مینٹن کرنے کے لیے نواز شریف اپنا رول پلے کریں گے اس کے علاوہ جو ہٹے کے موجودہ صورتحال ہے اس میں ابھی تلخیاں بڑی ہی ہوئی ہیں کم ہی نہیں کم نہیں ہو رہی اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انہوں نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے جو بشرا بی بی ہیں اور عمران ہانا انہیں جیل سے نکالنے کے لیے ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے کوشش ہیں ان کی پوری ہیں اور مشال جوسف زائی اور جو حالد مروت ہے ان کے حلاف شکایت بھی ہو گئی ہے عمران ہان نے کہہ دیا کہ آپ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں اپنے فیصلے میں آپ آزاد ہیں لیٹس سی اینڈ ہو فاردہ بیسک ہوتا ہے کیا ناظرین آج کی جو نیشنل حبریں تھی وہ یہی تھی مزید حبروں تفصیلات کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور کامنٹ سیکشن اپنی رائی کے اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک مہن سکے مزید حبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات